چلی فٹا فٹ خبروں کے بعد اب آپ کو ہم اس گھنٹے کی ایک تصویر دکھاتے ہیں گلوان میں چین کے سانکوں کے ساتھ ہنسک چھڑپ میں شہید ہوئے جوان جے کشور سنگھ کا پارتھف شریف ویشالی کے بیہار میں ان کے گھر پہنچا ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ شہید جوان کے شہر میں ہی رہتے ہیں تو یہاں ضرور جائے گا کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی چار دھام کے درشن کرنے جیسا ہے پڑی سنگھیا میں لوگوں کی کچھ جماوڑا یہاں پر لگا ہر کوئی اپنے ویر جوان شہید کو شدھانجلی دینا چاہتا تھا آنکھیں ضرور نم تھی لیکن دل گرب سے بھرا ہوا تھا بیہار کے ویشالی کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت بھاوک کر دینے والی مارمک تصویریں اور یوباؤں کے لیے پریرنا شروت آگے بھی رہیں گے پہلے بھی تھے اور اسی واسطے انہوں نے گاؤں میں ایک فلڈ کا نیرمان کروایا اور وہاں پہ لوگ جو ہیں یوبا دورتے تھے اور سینہ میں جانے کو لے کر تریننگ لیتے تھے اس میں بڑ چٹ کر سہیوک کرتے تھے چیکی سورسنگ اور یہ دیکھئے کس طریقے سے بہت بھاوک پل ہے پریبار کے لوگوں کے لیے ماں کا رو رو کر برا حال جب سے سنا یہ خبر حالکہ پہلے ننگ کسورسنگ برے بھائی کو یہ خبر آئی تھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے لادلے چھوٹے بھائی کے اس سہید جو ہوئے ہیں ان کے اس سوچنا کو وہ گھر تک پہنچا پائیں اتنا سہاس وہ نہیں جھٹا پائیں دیش بھکتی کے لیے سہاس میں جو کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں لیکن اپنے گاؤں کے دوست کے جڑیے انہوں نے گھر پر یہ سندیش پہنچایا اور پھر جیسے گھر پر دکھ کا پہار ٹوٹ پڑا لیکن ساتھ ساتھ گرب میں کوئی کمی نہیں ہے اور دوسرے بچے کو بھی ضرورت پرے تو ان کے پیتا کا کہنا ہے کہ وہ اسے بھی سیما پر بھیجنے کو تیار ہے حالانکہ بڑے بھائی نند کسور سنگھ پہلے سے ہی سیما پر تینات ہے اور وہ بھی چائنا بورڈر پر ہی سککین سے لگے بورڈر پر تینات ہے اور جیکی سور سنگھ کے راجکی سممان کے ساتھ انتیسٹی ہونی ہے گنگا گھاٹ پر اور پشیم سے پورب کی اور یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور مہنار میں گنگا پروہیت ہوتی ہے وہاں پہ پنچ تتب میں بلین ہوں گے تیرنگے کی سان کو بڑھایا ہے چیکی سور سنگھ نے اور اسی ججبے کو سلام کرنے کو لے کر نمن کرنے کو لے کر سردھانجلی دینے کو لے کر بڑی سنگھیا میں گاؤں کے لوگ جو ہے وہ پگڈنڈیا دھڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کھچے آ رہے ہیں ایک جھلک پانے کو لے کر اپنی اوڑ سے ایک کشپ ارپیت کرنے کو لے کر اپنے اس گاؤں کے بیر سپوت کو اور یہاں پہ چکی ابھی سادی بھی نہیں ہوئی تھی انیس سال کی عمر تھی تو کچھ رشم ہے وہ یہاں پہ پورا کیا جا رہا ہے بیہار ریجمنٹ کے جو جو جوان ہے آدھکاری ہیں وہ اس میں سنگھو کر رہے ہیں جیکی سور سنگھ عمر رہے کہ نارے کے ساتھ یہاں پہ پورا واتا ورن گن جائمان ہے تیرنگے کی آنبان سان کو اونچہ رکھا ہے اور درگم بیپریت پرستیتیوں میں بھی اپنے سہاز کا پڑچے دیتے ہوئے کرتب کا نربان کیا ہے پورے اکچھا سکتی اور آدم سہاز کے ساتھ اور بیر جوان کی جو سہید ہوئے ہیں اس گاؤں کے یہاں پہ تمام سارے لوگ جن پرتی نیدھی بھی ہے پرشاشنے کا دھکاری بھی ہے جلا پرشاشن کے لوگ بھی ہے یہ بھاوک کر دینے والی ہیں اور بہت مارمک تصویریں ہیں یہ بیہار کے ویشوالی سے جہاں جب اپنا جوان بیٹا پہنچا بیٹا سے مارو پڑی پورا پریوار اور پورا گاؤں کیونکہ یہ صرف ایک گھر کا بیٹا نہیں یہ جوان یہ شہید پورے گاؤں کا بیٹا ہو جاتا ہے جب اس طرح سے وہ اپنے گاؤں میں واپس لاؤں تو تصویریں تھوڑا پریشان ضرور کرتی ہیں لیکن وہ سنکلپ کو پھر دہراتی ہیں کہ ویارت نہیں جائے گا ایک چھوٹا سب بیٹا بیٹا پہنچا